بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں عظیم ارتغرل غازی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے اغوث سے ارتغرل تک کا شجرہ مختصر زیرے بحث لائیں گے تاکہ ہمارے تمام ناظرین کو آگے چل کر تاریخ سمجھنے میں آسانی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا علمی ٹائریک موزز دوستوں کو جہانزے مختار کی جانب سے السلام علیکم دوستوں جیسا کہ حصہ اول میں بیان کیا گیا ہے کہ اغوث خان کے چھے بیٹے تھے گون خان، آئی خان، یلدیس خان، گوک خان، تاک خان اور تنگیز خان گون خان کے بعد کائی خان کو بادشاہ مددخب کیا گیا بعد ازاں ارسہ دراز تک حکمرانی کائی خان کے بیٹوں میں رہی کائی کے معنی مضبوط و مستحکم کے ہیں ان کا مخصوص پرندہ شاہین ہے کائی ترکوں کا تمغا جو کہ دو تیر اور ایک کمان کی نشاندہی کرتا ہے ابتدائی دوار کے اسمانی سکھوں میں یہ نشان دیکھا جا سکتا ہے دوستہ کائی قبیلے کے اقتداء تواریخ 1482 عیسوی میں تصنیب ہونے والی کتاب جام جم آئین میں ملتی ہے اس میں حضرت نور علیہ السلام کے پوتے ترک بن یافظ سے سلطان محمد فاتح تک کا نصب تفصیلن بیان کیا گیا گون خان کے بیٹے کائی خان نے پچاس سال حکومت کرنے کے بعد نوے برس کی عمر میں وفات پائی اس کے بعد تو رمیش تخت نشین ہوا سو سال سے زائد زندہ رہا اور حضرت نوسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا اس کے بعد بائی تیمور اور بعد ازاں بوزدو غان بادشاہ بنا اس نے کئی علاقے فتح کیے اور حضرت دعوت علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لاکر دوسروں کو بھی دین حق کی دعوت دی اس کے بعد کورکولو فرما روا بنا اور حضرت سلمان علیہ السلام پر ایمان لاکر ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات پائی اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلمان علیہ السلام کے نام پر سلمان شاہ رکھا سلمان شاہ کے زمانے میں ہندوستان کے راجہ نے اس کی خدمت میں ہاتھیوں کا توفہ دے جا یہ عادل اور دیندار شخص تھا سلمان شاہ کے بیس پشتوں بعد یاسو نامی شخص حکمران ہوا یاسو کی حکومت کا مرکز زمان کے شلاک تھا ایک رات اس میں خواب نے دیکھا کہ مملکت عرب کی طرف سے چاند اور سورج پوری آب و تاپ کے ساتھ چمک رہے ہیں اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی ہے اس خواب کے کچھ عرصے بعد مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر پھیلی یاسو نے یہ سنتے ہی مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور قرمانی کر کے ریائے میں تقسیم کی اس کی وفات کے بعد کرا خان نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی کرا خان کے بعد توروک خان تخت نشین ہوا توروک نے دین کے فروغ کے لیے بہت کوششیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وفات پائی اس کے بعد لوگوں نے مل کر اس کے بیٹے آئی کتلوک کو بادشاہ بنایا اس نے کورکوت عطا کے بیٹے اور گیج کو اپنا وزیر منتخب کیا اور گیج نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پا کر مکہ کا رخ کیا اور توافہ کعبہ سے فیضیہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ وہاں قیام کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمیر معویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہونے کے بعد صلیفہ چہارم کی خدمت میں پیش ہوا ان کی بیعت کر کے اپنے بادشاہ کی عطاق کا پیغام سنایا آئی کتلوک بیس سال حکومت کرنے کے بعد عمومیوں کے زمانے میں راہِ عدب ہوا دوستو چمندر اس کا جانشین ہوا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ پایا اس کے بعد یا ساتھ بادشاہ بنا اس کے بیٹے توک تیمور نے معمول رشید کا زمانہ پایا جو کہ چھپن سال تخت پر متمکن رہا اس کے بعد لوگوں نے اس کے بعد سونغور کو اپنا حکمران بنایا جو کہ تیس سال حکومت کرنے کے بعد راہیے آدم ہوا دوستو اس کے بعد ساکور نے سامانی حکمران نوہ بن نصر کے ساتھ روابط قائم کیے اور کرابہ طور کو جانشین بنایا کرابہ طور کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام سلجوک کے بیٹوں کے نام پر تغرل رکھا گیا یہ بڑا ہو کر تغرل بیگ سلجوکی کی طرف سے عباسی خلیفہ کے دربار میں علچی بنا کر بھیجا گیا واپس آنے پر تغرل بیگ سلجوکی کی طرف سے مرب شہر کے قریب مہان نامی علاقے میں حاکم مقرر کیا گیا اور اپنے قبیل سمیت وہاں آباد ہوا مہان میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا اس کے بیٹے بائی تیمور کو بھی سفیر کے طور پر خوارزم شاہی سلطنت کی طرف بھیجا گیا اس کے بیٹے بائی تیمور کو بھی سفیر کے طور پر خوارزم شاہی سلطنت کی طرف بھیجا گیا آخری عمر میں مہان آیا اور اسی سال کی عمر میں وفات پائی اس کا بیٹا قزل بغا مہان میں پیدا ہوا اور جوان ہونے پر حمدان جا کر سلجوکی دربار سے وابستہ ہوا وہاں سے سلطان کے فرمان پر مہان کا حاکم مقرر ہوا دوستو قزل بغا کے مرنے کے بعد اکایا الفکائی قبیلے کا سربراہ بنا یہ ارتغرل غازی کا دادا تھا دوستو یہ تھا ارتغرل غازی رحمت اللہ علیہ سے پہلے کا مختصر شجرہ جو کہ ہمارے ناظرین کو بتانا ضروری تھا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ چل حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ